پیار ان جھوٹے بناوٹی رشتوں سے کئی زیادہ موچھا ہوتا ہے ایک آدھر بھارتی انعائی جو اپنے پتی کی پھلائی کے لیے کچھ بھی اتیا کر سکتی ہے مجھے ناکوش کر کے تم تمہوں کبھی خوش نہیں رہ سکتے میں تو سمجھا تھا کہ تم میں اتنے شرب ہوئی کہ دوبارہ اپنی شکل ہی دکھاؤں روی کی پہلی پسندی میں ہی تھی اور آخری پسندی میں ہی شادی کے اب اندب سیٹر کی پھاگنے والی تم اپنی مہروبی پتی نہیں بات سکی تم اپنے آپ کو خوش کر کے لیے مجھے ناکوش کر کے لیے مجھے ناکوش کر کے لیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جیکی شروف جی کی ایک فل رومانٹک ڈراما مووی کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے آئینہ تو دوستو آئینہ سال انیس سو تیرانوے کی بھارتیہ ہنڈی بھاشا کی رومانٹک ڈراما فلم ہے جو دیپک سرین دوارہ نردیشت یش چوپڑا اور ان کی پتنی پمالا چوپڑا دوارہ نرمت ہے اس میں جیکی شروف امرتہ سن جو ہی چاولہ مکھی بھومکاؤں میں ہیں جبکہ دیپک تجوری سہایق بھومکا میں ہیں یہ فلم بلوک بستہ ہٹ رہی اور انیس سو نبے کے دشک میں ایک پرمک مہلا کے روپ میں چاولہ کے کریا کو مجبوطی ملی نکاراتمک بھومکا میں سنگھ کے پردرشن کی بہت سراہنا کی گئی اور اسے ان کے کریا کے سروشریشت پردرشنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے فلم کو تیلگو میں ایانکی ادھرو انیس سو پچانوے تمیل میں کلیان ویبھوگم انیس سو ستانوے دھوے ہی میں دھووا انیس سو اٹھانوے اور کنڑ میں یارینی ابھیمانی دو ہزار کے روپ میں بنایا گیا تھا دوستو اس فلم کے سبھی گانے دلیپ سین اور سمیر سین دوارا رچت تھے اور گیت سمیر دوارا لکھے گئے تھے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں تو ایک امیر بیجنسمن رجنیش ماتھل کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہے اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کار دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور باگتب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمئے روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافہ سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انومتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے معافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرودت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہیا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے روما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے روما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواحد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے روی کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگہ ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی روی سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روما کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے ریمہ اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیاوسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریمہ کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریمہ کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریمہ کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریمہ کرودت ہو جاتی ہے روما ریمہ کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریمہ شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریمہ سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریمہ روی کو جنم دن کی شب کامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شب کامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریمہ کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریمہ جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کے سپیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چپ ہے روما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں روما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کوٹ جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنی مون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتما ہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرو دت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سن ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش کھٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنن یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماتھل کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور باگتب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمئے روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے قوہ کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چپ چاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپتھ ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے روما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے روما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے روی کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریا لے جاتی ہے جب وہ روما کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیاوسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سے سکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شب کامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے روی پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں رویما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جو ہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی وینے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنند یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات ٹپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کی وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سینیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شوٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انومتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پوری ستھتی صحیح ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روی کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی روی کرودت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرو دت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کے اس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جو ہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش کھٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونوس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات ٹپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کی وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سینیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شوٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پوری ستھتی صحیح ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگہ ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روی کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی روی کرودت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرو دت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کے سپیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جو ہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونوس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات ٹپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیہ روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کی وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سینیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگہ ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی کروڈت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتا روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندہ ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرو دت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا بچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روھی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتض کی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کے اس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کی لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کیلئے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش رومہ کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے رومہ نے ریمہ کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریمہ کے پتی رومہ ماثر کے روپ میں امرتہ سنگھ ریمہ کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جو ہی چاولہ ریمہ ماثر سکسینہ کے روپ میں رومہ کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریمہ کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری رومہ اور ریمہ کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک رومہ اور ریمہ کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور رومہ اور ریمہ کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونوس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنک شوچالے اور باگ ٹپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیہ روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافہ سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چپ چاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کی وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سینیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہویں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روی کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی روی کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیاوسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کروڈت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کے سپیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جو ہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونوس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماتھل کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنک شوچالے اور باگٹپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیہ روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافہ سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چپ چاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کی وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سینیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھئیٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھئیٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہویں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روی کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی روی کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیاوسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کوٹ جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ویما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ویما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش کھٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنن یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر رویز سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنک شوچالے اور بات تب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمئے روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کوا کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چپ چاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روی آتی ہے اور روی اور روی کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روی روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روی روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روی نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روی اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روی روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روی آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پروش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرودھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے مہلاوں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواحد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روما کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی روما سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روما ریما اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روما کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روما کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے ریما اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روما کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روما کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روما نے روما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روما روما سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روما کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریا لے جاتی ہے جب وہ روما کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سے سکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کوٹ جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کیول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگھ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات تب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روما کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی روما سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریما اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روما ریما اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روما کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روما کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے ریما اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روما کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روما کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روما نے روما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھینیتری کو لے لیا گیا روما روما سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روما کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریالے جاتی ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعور کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سے سکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لئے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مردی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکے سپیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لئے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لئے کہتی ہے کہ روما اس کے لئے کیا معنی رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ویما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ویما کی دادی موہینی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ویما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش کھٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیپ کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرمہ جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بادتپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انومتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پروش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرودھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھتی صحیح ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لئے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریمہ اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریمہ سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریمہ کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواحد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریمہ اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روما کو پاتے ہیں جو ریمہ کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی روما سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریمہ اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روما ریمہ اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روما کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روما کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے ریمہ اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روما کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریمہ روما کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روما نے روما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگہ ایک مشہور ابھینیتری کو لے لیا گیا روما ریمہ سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روما کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روما کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے روما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ روما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریمہ سے سکتی ہے اور رومہ سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریمہ روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور رومہ آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریمہ کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں بیما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتما ہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی موہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش کھٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیپ کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنیسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرمہ جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور باگتب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انومتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سینیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرودھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شوٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے روما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے روما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات رویما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روما نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگہ ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روما ریما سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روما کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریالے جاتی ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سے سکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہی باہر جانے کو کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مردی کرتی ہے اور روما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما روما پر چلاتی ہے اور اسے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چپ ہے ریمہ پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور رومہ گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریمہ رہنے کے لئے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور رومہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے رومہ ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کوٹ جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتما ہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریمہ کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریمہ کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگھ ریمہ کی بہن اور روی کی پورگ منگیتر جوہی چاولہ ریمہ ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنند یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماتھل کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور تورنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کار دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور باگٹپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافہ سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایک سیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روما کو پاتے ہیں جو ریما کو گدار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی روما سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روما اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روما کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روما کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روما اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روما کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے روما روما کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روما نے روما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روما روما سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روما کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریالے جاتی ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویعوسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعو کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سے سکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مردیا کرتی ہے اور روما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکے سپیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما روما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائکے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنی مون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ویما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ویما کی دادی موہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ویما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنند یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیپ کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور تورنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرمہ جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور باگتپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیہ روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے قوہ کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چپ چاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایک سیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انومتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روما کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی روما سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روما روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی روما کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روما اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روما کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے روما روما کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روما نے روما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہویں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روما روما سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روما کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روما کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے روما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیاوسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپ آجاتا ہے اور وہ روما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو روما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سے سکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کے سپیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے روما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کوٹ جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتما ہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم بھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرو دت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹوکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہینی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش کھٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنند یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر رویز سکسینہ سے ملتی ہے اور تورنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہے اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرما جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات تب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیہ روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انومتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چپ چاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روی آتی ہے اور روی اور روی کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روی روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روی روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روی نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روی اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روی روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روی آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرودت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھتی صحیح ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی جرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روما کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی روما سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریما اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روما ریما اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روما کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روما کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے ریما اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روما کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روما کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روما نے روما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہویں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھینیتری کو لے لیا گیا روما ریما سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روما کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روما روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روما کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روما کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روما کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرو دت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کے سپیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونے سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ویما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ویما کی دادی موہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ویما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش کھٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیپ کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرمہ جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات تب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چپ چاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانگتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگر ایک مشہور ابھینیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی روی کے کاریا لے جاتی ہے جب وہ روی کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی روی کرو دھت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کوٹ جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کیول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگھ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور ترنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کار دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرمہ جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات تب کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافک سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گددار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگہ ایک مشہور ابھینیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی روی کے کاریا لے جاتی ہے جب وہ روی کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی روی کرودت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی ویابسائی کیاترہ پر جانے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سسکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹکیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کاٹتی ہے اور کار سے باہر کوٹ جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کیول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگھ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جوہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہن ہوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آناند یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیپ کے روپ میں ویریند سکسینہ تو ایک امیر بجنسمن رجنیش ماثر کی دو بیٹیاں ہیں روما بڑی لڑکی بہت پرتسپردی ہے اور ہمیشہ خراب رہی ہے سندر اور شرمیلی ریما کافی سنکوچی ہے اور عام طور پر روما کو سرکھیوں میں آنے دیتی ہے وہ دونوں بڑے ہو کر پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ریما ایک کتاب کی دکان پر روی سکسینہ سے ملتی ہے اور تورنت اس سے پیار کرنے لگتی ہے بھلے ہی اس نے اس کی کتابوں کے مادھیم سے اس کی پرشنسہ کی ہو بعد میں روی کچھ پینٹنگ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی سبھی پسندیدہ پینٹنگ روما کو بیچ دی گئی ہیں اور جب وہ ایک پینٹنگ کی پرشنسہ کرتی ہے تو وہ اسے خرید لیتا ہے پھر وہ اسے اسے خریدنے دیتی ہے لیکن وہ پینٹنگ واپس کر دیتا ہے اور بعد میں روما پینٹنگ خرید لیتی ہے پینٹنگ کی دکان کی مالکن روی کو اپنا نجی کاٹ دیتی ہے پھر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بہت شرمہ جاتا ہے تو روی کا بھائی فون کرتا ہے اور روی کو سوچت کرتا ہے کہ روما ایک نیلامی کی دکان پر ہے جبکہ روما ایک درپن اور سنکھ شوچالے اور بات ٹپ کے لیے بولی لگا رہی ہے وہ روی سے ہار جاتی ہے اگلے دن روی وہ ساری چیزیں اس کے گھر بھیج دیتا ہے جس کے لیے وہ بولی لگا رہی تھی اور درپن پر اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ایک کیفے میں ملنے کے لیے کہتی ہے جہاں روما پوچھتی ہے کہ روی ہر سمیں روما کے پیچھے کیوں رہتا ہے روی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے ایک پتر اور کچھ پھول دیتا ہے جب وہ ایک کیفے میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک فوٹوگرافر سنیل بھٹناگر روما کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک پترکہ کے کور کے لیے اس کی کچھ تصویریں لے سکتا ہے وہ سہمت ہو جاتی ہے اور تصویریں لینے کے بعد روی اسے پرستاو دیتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اپنے پریوار کی انمتی لینے کے لیے کہتی ہے رجنیش نے ریما کو تیار کیا یہ سوچکر کی روی شادی کے لیے ریما سے ہاتھ مانگنے والا ہے وہ ریما کو رسوئی میں بھیجتا ہے اور وہ چکچاپ بات چیت سنتی ہے جہاں روی رجنیش سے کہتا ہے کہ وہ روما سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سہمت ہو جاتا ہے رجنیش رسوئی میں جاتا ہے اور ریما کو گلے لگاتا ہے اور اس سے مافی مانتا ہے روما آتی ہے اور روی اور روما کی سگائی ہو جاتی ہے ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے پترکہ سفل ہونے کے بعد سنیل اور روما روی کے کاریالے جاتے ہیں اور وہ روی کو پترکہ دکھاتے ہیں روما روی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ موڈلنگ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے جاری رکھے پھر روما نے موڈلنگ کرنے سے منع کر دیا اور روما اور روی نے تھییٹر جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ روما روی کی پیٹ پیچھے اپنا فوٹو شوٹ اور موڈلنگ جاری رکھتی ہے کیونکہ روی دہریپور وقت سنیماغروں میں اس کا انتجار کر رہا ہے جب روما آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ پرش روما کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اب گلیمر گل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور وہ روما کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے روی کرو دھت ہو جاتا ہے وہ ایک لڑائی میں سماپت ہوتے ہیں بعد میں وہ چلے گئے اور روی نے اسے سمجھایا کہ ایسی ستھیوں کے کارن ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ موڈلنگ کرے روما مافی مانتی ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ تھییٹر جانے کا وعدہ کرتی ہے جس دن اسے اس کے ساتھ تھییٹر جانا تھا اسے موڈلنگ ایجینسی سے فون آتا ہے اور اسے اور شورٹس کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ سہمت ہو جاتی ہے اور روی کو بتاتی ہے کہ اسے سردرد ہے شادی سے ایک دن پہلے روما کو سنیل دوارہ ایک فلم کی پیشکش کی جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ شوٹنگ کریں گے اسی دن اس کی شادی ہو جائے گی اس سے سنیل کو گصہ آ گیا اور انہوں نے روما سے کہا کہ شادی شدہ محلاؤں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ یا تو شادی کر لے یا پھر فلم کر لے ریما کو روما کا ایک پتر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ روی اسے ماف کر دے اور جب وہ واپس لوٹے گی تو وہ شادی کر لیں گے ماثروں کے سممان کی رکشہ کے لیے روی نے رجنیش سے ریما سے شادی کرنے کی انمتی مانگی جسے اس نے اسویکار کر دیا پھر بعد میں وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اپنی شادی کی رات ریما روی سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کی پوری ستھتی سہی ہے اور وہ کیول اس کے لیے ایک دوست بن کر رہنا چاہتی ہے روی کہتا ہے کہ جس دن ریما اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتی ہے اسی دن وہ مجھے اپنا پتی سویکار کر لیتی ہے وہ پھر اس کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب ریما اپنے بال کھولتی ہے تو اسے ریما سے پیار ہو جاتا ہے روی کا بھائی ریما کو سمجھاتا ہے کہ اسے نمویواہد دلہن کی طرح دکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ریما اور روی ایک دن باہر سے آتے ہیں اور روی کو پاتے ہیں جو ریما کو گدار بہن اور روی کو بے وفا پریمی کہتا ہے بعد میں روی 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 سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روی اب اس کی پتنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے باہر نکل جائے جبکہ روی روی اور روی کو چیتاونی دیتی ہے کہ وہ انہیں خوش نہیں رہنے دے گی جب وہ دونوں روی کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے کارن بے چین ہو جاتے ہیں تو انہیں روی کی ماں کا فون آتا ہے اور ان دونوں کو سوچت کرتی ہے کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے روی اور روی دونوں اسپتال جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رجنیش نے روی روی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ریما روی کو اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے بعد میں روی نے ریما کو بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پندرہ میں دن اس کی جگہ ایک مشہور ابھی نیتری کو لے لیا گیا روی 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 سے پوچھتی ہے کہ وہ اور روی ایک ہی بستر پر کیوں نہیں سوتے ہیں اور وہ روی کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی رات کیا شرط رکھی تھی اس سے روی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ روی کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے روی روی کے کاریالے جاتی ہے جب وہ روی کا اپمان کرتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے روی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب اس کی چھوٹی بہن کا پتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے روی روی کروڈت ہو جاتی ہے اور وہ روی کے سامنے اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے اسپتال لے جاتا ہے روی کے لگاتار روی کے کمرے میں جانے سے ریما اکیلی رہ جاتی ہے جس سے اسے سندے ہوتا ہے پھر روی کو دلی کی بیعوسائی کی آترہ پر جانے کا کام سوپ آ جاتا ہے اور وہ ریما کو فون کرتا ہے لیکن روما فون اٹھا لیتی ہے وہ روما کو ریما کو سوچت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ سادے دس بجے واپس آئے گا لیکن اس نے ریما کو نہیں بتایا اس کے بجائے وہ اس کے کمرے میں سنان کرنے جاتی ہے اور جب روی کپڑے بدلنے کے لیے پرویش کرتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور اس سے ریما کرودت ہو جاتی ہے روما ریما کو سمجھاتی ہے کہ اس کا شعوہ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ریما شعوہ دیکھنے کے لیے روما کے کمرے میں جاتی ہے اور شعوہ کام کرتا ہے اس کے بعد ریما سے سکتی ہے اور روما سے ونطی کرتی ہے کہ وہ اسے روی کو اپنے پاس رکھنے دے ایک دن بعد ریما روی کو جنم دن کی شبکامنائے دیتی ہے اور روما آتی ہے اور اسے شبکامنائے دیتی ہے اور اس کا وچار ایک پارٹی آیوجت کرنے کا ہے جبکہ ریما کا وچار اس کے اور روی کے اکیلے باہر جانے کا ہے حالانکہ جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں روما روی کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے اور روی کے ساتھ مرتی کرتی ہے اور ریما جو پوری طرح گصے میں ہے روما کا سوٹ کیس پیک کرتی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہتی ہے روما ریما پر چلاتی ہے اور اس سے روی سے پوچھنے کے لیے کہتی ہے کہ روما اس کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے جبکہ روی پوری طرح سے چھپ ہے ریما پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن روی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور روما گھر چھوڑنے جا رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں ریما رہنے کے لیے اپنے مائے کے چلی جاتی ہے جبکہ روی اور روما گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روی بہت تیز گاڑی چلانے لگتا ہے جس سے روما ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ چٹان سے نیچے جانے والے ہوتے ہیں روما روی کو کارتی ہے اور کار سے باہر کود جاتی ہے اور وہ کار کو چٹان کے کنارے پر روک دیتا ہے وہ اسے ہنیمون کوٹیج میں لے جاتا ہے اور روما کو بتاتا ہے کہ اس کے آتمہتیا کے پریاس نکلی تھے اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا روما گصے میں روی کو ریما کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جو اس سے کم گھمنڈی کم سوارتھی اور کم سندر ہے روی سارے شیشے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورتی شیشے پر نہیں دکھتی صرف اندر دکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ریما سے پیار کرتا ہے اس سے روما کرودت ہو جاتی ہے اور وہ درپن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور ریما کے پاس جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ روی کےول ریما سے پیار کرتا ہے اس سے نہیں ریما نے روما کو گلے لگایا رجنیش روما کو اپنے گھر میں واپس سویکار کرتا ہے روما نے ریما کی دوبارہ روی سے شادی کرا دی تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو روی سکسینہ کے روپ میں جیکی شروف ریما کے پتی روما ماثر کے روپ میں امرتہ سنگ ریما کی بہن اور روی کی پورو منگیتر جو ہی چاولہ ریما ماثر سکسینہ کے روپ میں روما کی بہن اور روی کی پتنی ونہ سکسینہ کے روپ میں دیپک تجوری روی کا بھائی اور ریما کا بہنوئی رجنیش ماثر کے روپ میں سعید جعفری روما اور ریما کے پتا رجنیش کی ماں کے روپ میں دینہ پاتھک روما اور ریما کی دادی مہنی ماثر کے روپ میں مایا الگ رجنیش کی پتنی اور روما اور ریما کی ماں سنیل بھٹناگر کے روپ میں راجیش خٹر ایک فوٹوگرافر بھاٹیا کے روپ میں وکاس آنان یونس پرویز نیلامی کرتا کے روپ میں اور پردیب کے روپ میں ویریند سکسینہ تو دوستوں یہ بہت ہی جبردست مووی ہے اس لیے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ بھی ایک بار اس مووی کو ضرور دیکھیں